اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حسینی فیروزہ اور یمنی اکیق ان دونوں کو اگر آپ ایک ساتھ پہنتے ہیں تو آپ کو کس طرح کے بینیفیٹس دیکھنے کو ملتے ہیں اور آپ ان دونوں پتھروں کو اپنے ہاتھ کی کس فنگر پہ پہن کر ان سے زیادہ سے زیادہ بینیفیٹس حاصل کر سکتے ہیں یہ تمام چیزیں آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا حسینی فیروزہ سبز رنگ کا ایک پاور فل پتھر ہے مسلمانوں میں اس پتھر کو حاصل مقام حاصل ہے حسینی فیروزہ اکل و دانش محبت دولت کی فراوانی خوشحالی اور پرکشش شخصیت کے لیے جانا جاتا ہے یمنی اکیق ایک پاور فل اور اکیق اقسام میں سب سے زیادہ فیمس پتھر ہے یمنی اکیق محبت، حیرو برکت، حوشحالی اور کسرت دولت کے لیے مانا جاتا ہے ان دونوں پاور فل سٹونز کو ایک ساتھ پہنا جا سکتا ہے میں آپ لوگوں کو ان دونوں پتھروں کو ایک ساتھ پہننے کے فائدے بھی بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ ان دونوں پتھروں کو کس کس فنگر پہ آپ نے اکٹھا پہننا ہے پہلے بات کرتے ہیں ان دونوں پتھروں کو ایک ساتھ پہننے کے بینیفیٹس آپ کو کیا حاصل ہوں گے اگر آپ حسینی فیروزہ اور یمنی اکیق کو ایک ساتھ پہنتے ہیں تو آپ کی لائف میں یہ دونوں پتھر دولت کو کھینچے گے کیونکہ ان دونوں پتھروں میں ایسی پرابرٹیز ہیں جو دولت کو اپنی طرف اٹیکٹ کرتے ہیں فیروزہ بھی ایسا پتھر ہے جو دولت کو اپنی طرف اٹیکٹ کرتا ہے کھیچتا ہے اور یمنی اکیق کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نہ صرف دولت کو اپنی طرف کھیچتا ہے بلکہ انسان کے مال میں حیر و برکت بھی لے کے آتا ہے اور اگر کوئی کرزے کا شکار ہے اس کے اوپر بہت زیادہ کرزہ ہے تو ایسے انسان کو کرزے سے بھی نجات حاصل ہوگی اگر وہ ان دونوں پتھروں کو ایک ساتھ پہنے گا خسینی فیروزہ اور یمنی اکیق اکل دانائی اور نالج کی علامت ہے یہ ایسے انسان کے دماغ کو شارپ مائنڈ بناتا ہے جو کمزور ذہن کا مالک ہو حسوسا سٹوڈنٹس کے دماغ کو یہ تیز بناتا ہے یہ دونوں ایسے پتھر ہیں جو انسان کی وزڈم اور نالج میں بے پناہ اضافہ کرتے ہیں ان دونوں پتھروں کا پہننا انسان کی زندگی میں سکون اور حیر و برکت لے کاراتا ہے خسینی فیروزہ اور یمنی اکیق ایک ساتھ پہنے سے انسان کی شخصیت میں کشش پیدا ہوتی ہے اٹریکٹیو پرسنیلٹی بنتی ہے یہ دونوں پتھر انسان کی رسپیکٹ میں اضافہ کرتے ہیں ایسا انسان جس نے اپنے ہاتھ پر حسینی فیروزہ اور یمنی اکیق پہنا ہو جس جگہ پر بھی جاتا ہے لوگ ایسے انسان کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں لوگ ایسے انسان سے ملنا اور دوستی کرنا پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ دونوں ایسے پتھر ہیں جو انسان کی شخصیت میں سے منفی اثرات کو ختم کر کے انسان کی شخصیت کو پرکشش بناتے ہیں حسینی فیروزہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انسان کے کردار کو سٹرونگ بناتا ہے شخصیت میں سے بری آدھیں ہتم کرتا ہے اچھی آدھیں اور اچھے اصاف پیدا کرتا ہے یہ دونوں پتھر انسان کو ڈسٹرپلن بناتے ہیں حسینی فیروزہ اور یمنی اکیق نوکری یعنی جاب کی تلاش کو آسان بناتے ہیں جاب میں پرموشن کے چانسز کو بڑھاتے ہیں مارکیٹنگ کرنے والوں کی مارکیٹنگ سٹرٹیجیز بنانے میں ان کی ہیلپ کرتے ہیں ان کو نیتنے آئیڈیاز آتے ہیں حسینی فیروزہ اور یمنی اکیق انسان کے فوکس کو انسان کے کانسنٹریشن لیول کو امپروف کرتے ہیں بہتر بناتے ہیں اگر آپ ان دونوں پتھروں کے بینیفیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان دونوں کو آپ نے ان کی رائٹ فنگر پر پہننا ہے اور ان کا آپ نے کامبینیشن کیسے بنانا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یمنی اکیق کو آپ نے سب سے چھوٹی فنگر پر پہننا ہے اور حسینی فیروزہ کو آپ نے اس کے ساتھ والی ایڈنگ فنگر پر پہننا ہے اگر آپ ان دونوں پتھروں کو ایک ساتھ پہنیں گے تو یہ دونوں پتھر بہت جلدی آپ کے اوپر اپنے اثرات مرتب کرنا شروع کر دیں گے ان دونوں کا کامبینیشن بہت ہی تگڑا بہت ہی پاورفل بنتا ہے اگر آپ حسینی فیروزہ اور یمنی اکیق کی طرح تیگر سٹونز کے مطلق بھی جاننا چاہتے ہیں کہ ان دو پتھروں کو یا تین پتھروں کو اگر آپ ایک ساتھ پہنیں گے تو آپ کو کیسے بینیفٹس دیکھنے کے ملے گے آپ ان کو کس طرح استعمال کر کے ان کے ریزرٹ اصل کر سکتے ہیں تو نیچے کمنٹ میں ضرور لکھے گا اگر آپ کسی بھی سٹونز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جاتے ہوئے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں کیونکہ یہ ایسا چینل ہے جس پر میں آپ لوگوں کے لئے سٹونز ریلیٹڈ ویڈیوز بناتا ہوں سو گائیز تھینکس فار واشنگ اللہ حافظ